اسلام علیکم دوستے کے ساتھ ہونے والے جو اجلاس ہے وہ بنیادی طور پر اس بات کا تائین کرے گا اس رکھ کا تائین کرے گا کہ موجودہ حکومت کی سمت کیا ہے کیا موجودہ حکومت اپنی ٹرم پوری کرنے کے لیے مشکل فیصلے کرے گی اور سامنے آ کر حالات کا مقابلہ کرے گی یا نئے انتخابات کی طرف جائے گی اتحادی جماعتوں کا اجلاس اور آگے انے والے جو سات دن ہیں یعنی ایک ہفتہ ہے وہ اس حوالے سے بہت ہی زیادہ ہیں اور اس کی کئی وجوہات ہیں مثال کا طور پر سب سے امپورٹنٹ وجہ ہے اس سارے بہران کی وہ ہے معاشی صورتحال اور معاشی صورتحال جس طرح سے بگڑتی چلی جا رہی ہے اس کے بارے میں اب کسی کو کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی دوسری وجہ ہے عمران خان کا لانگ مارچ اور عمران خان صاحب کا انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں جو دباؤ بڑھا رہا ہے ایک جانب موجودہ حکومت پر اور دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ پر تاکہ وہ کسی بھی طرح سے نہ صرف اپنی نیوٹری ختم کریں بلکہ کھل کر سامنے بھی آئیں اور ان حالات میں تیسری وجہ حکومت کی طرف سے ایک گو مگو کی کیفیت ہے جس کے اندر وہ کوئی واضح فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ انہوں نے کون سا قدم اٹھانا ہے معیشت کو درست کرنا ہے امنومان کی صورتحال کو قابو میں رکھنا ہے لانگ مارچ کرنے دینا ہے لانگ مارچ نہیں کرنے دینا گرفتاریاں کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے کیوں کرنی ہے اس قسم کے جو ڈے ٹو ڈے افیرز کے میٹرز ہیں ان کے بارے میں بھی حکومت کی طرف سے کو کوئی فیصلہ نہیں آرہا اور سب سے بڑھ کر موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں خود مسلم لیگ نون کے اندر بھی دو آرہ پائی جاتی ہیں ایک گروپ یہ چاہتا ہے کہ اس وقت کا جو حالات ہیں ان حالات کے تقاضوں کے مطابق ہمیں نئے الیکشنز کی طرف چلے جانا چاہیے جبکہ دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ ہمیں آگے بڑھ کر ان چیلنجز کو فیس کرنا چاہیے نہ صرف فیس کرنا چاہیے بلکہ اپنی ٹرم کو بھی پورا کرنا چاہیے اور اس سے بڑھ کر ہر نواز شریف صاحب کا فیصلہ جو مشروط ہے لیکن وہ بھی آگے بڑھنے کی مسلم لیگ نون کو ایک سم تفرام کرتا ہے وہ فیصلہ کیا ہے اس پر بات کروں گا لیکن اس سے پہلے ایک انکشاف ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ایک اطراف ہے جو اس وقت کی موجودہ صورتحال کی مکمل طور پر اکاسی بھی کرتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ سچ جاننے کے باوجود کس طرح سچ پر جھوٹ کا غلاف چڑھایا جاتا ہے اور کالے کو گورا اور دن کو رات ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ کی جاری ہے پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے اور سب کو معلوم ہے کہ موجودہ حالات بنیادی طور پر اس ایک ماہ کی حکومت کے دور میں پیدا نہیں ہوئے شیخ رشیر احمد صاحب جو عوامی مسلم لیگ کے سربراہ بھی ہیں اور عمران خان صاحب کے دستے رات بھی ہیں اور وہ فیصلہ باد گئے تھے فیصلہ باد میں ہونے والے جلسے میں شرکت کے لیے اور اس موقع پر انہوں نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کے اندر انکشاف کیا کہ ہمارا سارا ملبہ حکومت پر پڑ گیا ہے اور یہ اس ملب تلے جو ہے دب کر مر جائیں گے یعنی شیخ رشید احمد صاحب نے اس بات کا اطراف کیا کہ عمران خان صاحب کے پونے چار سال کے دورے اقتدار میں جتنی بیٹ گورننس ہوئی جتنی معاشی تباہی ہوئی جتنا لوگوں کو عذیت میں مبتلا کیا گیا جس طریقے سے زخیرہ اندوزوں کی حوصلہ وضائی کی گئی یہ ساری کی ساری ناکامیاں عمران خان صاحب کے اقتدار سے ہٹنے کے بعد موجودہ حکومت کے گلے پڑ گئی ہیں اور خاص طور پر وہ لائنڈ وائن وہ ب برودی سرنگ جو سابق حکومت بچھا کے گئی تھی پیٹرولیوم پرائسز کو فریز کرنے کے نتیجے میں اور بجلی کی قیمتوں کو فریز کرنے کے نتیجے میں وہ ایک ایسی برودی سرنگ ہے ایک ایسی گلے کی ہڈی ہے جو موجودہ حکومت سے نہ نگلی جا رہی ہے نہ اگلی جا رہی ہے اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی حکومت کی جو ساری کی ساری بری کارکردگی ہے وہ اس وقت اس کا سامنا کرنا پڑا ہے شباز شریف صاحب کی حکومت کو اور شیخ رش شید احمی صاحب کا یہ کہنا بالکل درست ہے اس کے اندر اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ جو تباہی پھیر کے گئے ہیں اس تباہی کا سارے کا سارا نزلہ گرنے والا ہے موجودہ حکومت پر اور یہ بات خود اگر تحریک انصاف کو پتا ہے شیخ رشید کو پتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتے بوچتے ہوئے مختلف پریس کانفرنس کے ذریعے سوشل میڈیا پر چلانے والے ٹرنٹس کے ذریعے اس بات کو گھومانے اور پھرانے کی کوشش کرتے ہوئے اب تیدا کام کامیوں کا تمام تر ملبہ موجودہ حکومت کے سر پر گرانا چاہتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی ایک فیس سیونگ لے سکیں اور اس فیس سیونگ کے ذریعے اپنے پلٹیکل مائلج بھی لیا جا سکے نہ صرف یہ بلکہ شیخ رشید احمد صاحب نے ایک اور بھی پیغام دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ فیصلہ حکومت کا ہے انہوں نے الیکشن کرانے ہیں یا کسی برے حادثے کا شکار ہونا ہے اب یہ والی بھی جو دھمکی ہے یہ بھی اس کو ہم خارجز بحث نہیں قرار دے سک تھے کیونکہ پچھلی ویڈیو کے اندر بھی اس حوالے سے ہماری ڈسکشن ہوئی تھی میں نے آپ کو اگاہ کیا تھا کہ جو صورتحال ہے اس کے اندر عمران خان صاحب کی تو بنیادی خواہش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان حلقوں کے اوپر دباؤ اس حد تک بڑھا دیا جائے جنہوں نے ملک کے اندر الیکشن کرانے کا فیصلہ کرنا ہے یہ بات تو اب کوئی دھکی چپی ہے نہیں کہ الیکشن کرانے کا فیصلہ کون کرتا ہے اور کب کرے گا اور کس طرح کرے گا لہٰذا عمران خان صاحب اپنی ایک سوچی سمجھی سٹیٹیجی کے تحت آگے بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور دباؤ اپنا بڑھاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں پہلے دباؤ ڈالا مختلف طریقوں سے اور اب دباؤ ڈالا اسٹیبلشمنٹ کو براہ راست ٹارگٹ کرتے ہوئے اور اب ساتھ جو تڑکہ لگایا جا رہا ہے وہ لانگ مارچ کا ہے اور لانگ مارچ میں ہونے والی ممکنہ بدمذگی کا ہے یا لا قانونیت کا ہے اور اس کا شیخ رشید صاحب نے آج پھر اس بات کا اظہار کیا کہ اگر آپ الیکشن کرا دیں گے تو آپ اس صورتحال سے بچ جائیں گے انارکی کے قفیت سے بچ جائیں گے لیکن اگر آپ الیکشن نہیں کریں گے تو ہم اس ملک کو اس آگ میں جھونک دیں گے جہاں سے نہ کچھ آپ کے حصے میں رہے گا نہ کچھ ہمارے پلے رہے گا اور اس کے بعد پھر ملک جانے اور لوگ جانے ہم تو آرام سے بیرونے ملک چلے جائیں گے جہاں پہ ہماری آکاؤنٹس بھی ہیں ہماری جائدادیں بھی ہیں یا شیخ رشید صاحب کے اپنے جو انہوں نے بنایا ہے سینڈ ہاؤس وہ سینڈ ہاؤس میں جا کر آرام سکون سے قیام کریں گے اور ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں نہ کوئی اور کاروبار ہے بس آرام سکون سے بیٹھیں گے اور ٹانگ پہ ٹانگ کر کے اور سگار پیئیں گے اس کے علاوہ ان کے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے لیکن جو اس وقت میسی سیچویشن ہے اس میسی سیچویشن سے باہر نکلنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ خود حکومت اس معاملے میں ابھی تک گو مگو کی کیفیت کا شکار ہے اگر جے آسے والی زرداری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے حکومت کو طاقت کا انجیکشن لگانے کی کوشش کی تھی لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ لندن میں ہونے والا جو اجلاس ہے اس اجلاس کے اندر بہت سارے پیلوں پر غور کیا گیا اور اس بات کی نشاندی کی گئی خود نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ اگر آپ پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں اگر آپ بجلی کی قیمت بڑھاتے ہیں اگر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کے مطابق تمام چیزیں لو لوگوں کو پروائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں شوقت ترین کی طرف سے دستخط شدہ اور خود عمران خان صاحب کی حکومت سے پارلیمنٹ میں منظور شدہ منی فیننس بل پر اگر آپ عمل درامت کرتے ہیں تو اس کی قیمت ہوگی اس کی کوئی نہ کوئی سیاسی قیمت ہوگی جو مسلم لیگ نون کو چکانا پڑے گی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نوازیو صاحب نے پوچھا وہاں پر کہ یہ جو سارے کا سارا ملبہ ہے یہ جو سارے کی ساری تبعی ہے یہ تو عمران خان کی پھیلائی ہوئی ہے ی یا ان کی پھیلائی ہوئی ہے جنہوں نے عمران خان کو مسلط کیا اب اس کی سیاسی قیمت صرف مسلم لیگ نون ہی کیوں ادا کرے مسلم لیگ نون کسی کی پھیلائی ہوئی تبعی کی کسی بھی صورت سیاسی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہاں ہم یہ مشکل فیصلے کرنے کے لیے بھی تیار ہیں آگے بڑھنے کے لیے بھی تیار ہیں معیشت کو سنبھالنے کے لیے بھی تیار ہیں ملک کو سنبھالنے کے لیے بھی تیار ہیں لیکن وہ تمام لوگ جنہوں نے اس تبعی کے اندر ح حصہ ڈالا تھا وہ اس کی قیمت چکانے کے عمل کے اندر بھی حصہ ڈالیں اور پھر یہ اسی صورت ممکن ہے کہ وہ آ کر ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور پھر اسی طریقے سے ساتھ کھڑے ہوں جیسے عمران خان صاحب کے دور میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے ادروائیس آپ جانے عمران خان جانے اور ہم نیا الیکشن کرا دیں گے یہ وہ فیصلہ ہے جو لندن کے اجلاس میں نواز شریف صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے اور یہ وہ پیغام ہے جو شباز شریف صاحب لے کر آئے ہیں اور یہاں پر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اس پیغام سے یا نواز شریف صاحب کے اس فیصلے سے آگاہ کرنا ہے اب اس فیصلے پر حتمی طور پر سب کو لے کے آنے کے لیے ضروری ہے چونکہ یہ ایک مقلوت حکومت ہے کہ تمام اتحادی جماعتوں کو بھی اس صورتحال سے آگاہ کیا جائے تمام سربراہان کو بھی اس صورتحال سے آگاہ کیا جائے کہ جناب یہ ہے سیچویشن یہ ہے اکنومک کرنچ یہ ہے اس معاشی تباہی جو اس ملک پر نازل کی گئی ہے اور اس معاشی تباہی کو ٹھیک کرنے کی یہ ہے وہ سیاسی قیمت جو ہمیں ادا کرنی پڑے گی ہم اپنے حصے کی سیاسی قیمت تو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم پیپلز پارڈی کے حصے کی سیاسی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم جے یو آئی کے حصے کی سیاسی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس کو سیاسی قیبت ادا کرنی ہے وہ مسلم لیگ نون ہی ہے کیونکہ جی ایو آئی ایف ہو یا پیپلز پارٹی ہو ان دونوں کے پنجاب کے اندر سٹیکس نہیں ہیں اور پنجاب کے اندر چونکہ ان کے سٹیکس نہیں ہیں یہاں پر ان کی اتنی زیادہ پپولیرٹی نہیں ہے لہٰذا جو قیمت ہے جو چکانی پڑے گی وہ مسلم لیگ نون کو ہی چکانی پڑے گی پیپلز پارٹی تو سندھ میں کمفرٹیبل ہے وہ تو کل بھی الیکشن اس سندھ کے اندر تو وہ جتنی سیٹیں انہوں نے آج لی ہیں اسے دو چار اوپر دو چار نیچے کر کے وہ اپنا گزارہ کر لیں گے وہ دہی کے ساتھ روٹی کھاتے رہیں گے مسئلہ ہے مسلم لیگ نون کا اور مسلم لیگ نون اس ساری صورتحال میں کسی بھی طریقے سے اب مزید کمپرومائز کرنے پر تیار نہیں ہے یہ اس صورتحال کو سے اگاہ کیا جائے گا آصف علی زرداری صاحب کو بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اختر منگل صاحب کو بھی شیر پاؤ صاحب کو بھی خالد مقبول صدیقی صاحب کو بھی اور باپ پارٹی کو بھی خالد مقسی صاحب کو بھی ان تمام قوتوں کو اگاہ کیا جائے گا کہ جناب یہ ہے وہ صورتحال اور اس صورتحال کے اندر لندن اجلاس میں ہمارا یہ فیصلہ کیا گیا اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان دونوں میں سے کوئی ایک آپشن اختیار کریں چاہے وہ موجودہ حکومت کو لے کر آگے بڑھنے کی ہے اور مشکل فیصلے کرنے کی ہے تو پھر سب کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا یہ نہیں ہوگا کہ کل کوئی اشارہ ملے اور ایمکی ایم کیا جناب ہم اپنی ساتھ سیٹیں لے کے سائیڈ پہ ہو رہے ہیں اور اس کے بعد ہم سائیڈ پہ ہو کے بیٹھے نہیں اور دیکھتے رہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہاتھ ہو گیا اب ہاتھ ہونے کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے چاہے وہ معاملے پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی اتفاقے رائے نہیں ہوتا تو پھر مسلم لیگ نون اپنے فیصلے پر عمل کرے گی اور پھر شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کی ہدایت کے مطابق اسمبلیوں کو تحلیل کریں گے اور ملک نئے الیکشنز کی طرف چلا جائے گا یہ ہے وہ بنیادی فیصلہ اب اگر اتحادی جمعتیں ہوں یہ اسٹیبلشمنٹ ہو وہ یہ اس ابتری سے بچنا چاہتے ہیں جو بظاہر ابھی نظر نہیں آرہا مجھے بھی اس طرف جاتا ہوا معاملہ نظر نہیں آرہا کہ اسٹیبلشمنٹ گئے کہ جناب آپ جانے آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اس معاشی تباہی سے بچانے کے لیے بتائیں مجھے کدھر جانا ہے میں اس ملک میں جاتا ہوں جس تک سے وہ ماضی میں گئے اور ڈالرز لے کے آئے تو اب بھی میں جاتا ہوں جا کے ڈالرز لے کے آتا ہوں اگر ایسی سیچویشن بنے گی پھر تو ویلن گود ہے لیکن اگر ایسی صورتحال نہیں بنے گی اسٹیبلشمنٹ گئے جناب آپ نے اپنا ملبہ خود اٹھانا ہم تو نیوٹرل ہیں تو پھر ایسی صورتحال میں الیکشنز ہی ہوں گے اور الیکشنز کی طرف بات بنے گی اور الیکشنز کی طرف آگے پڑا جائے گا کیونکہ جس طریقے سے شیخ رشید نے کہا کہ ہمارا سارا ملبہ حکومت پر پڑ گیا ہے اور یہ اس ملبے تلے ہی دب کر مر جائیں گے حکومت نے اس ملبے کو اب اٹھانے کا فیصلہ نہیں کیا مثال دیتا ہوں آپ کو کہ پیٹرولیم پرائیسز کی قیمت میں اضافے کے حوالے سے گزشتہ چھ دن سے ہر ایک جگہ پر بات چل رہی تھی اور یہ بات چل رہی تھی کہ حکومت اس مرتبہ آئی ایم ایف کو راضی کرنے کے لیے یہ جو بوجھ ہے یہ اس کا کچھ حصہ سارفین پر منتقل کرے گی چاہے وہ پانچ روپے ہے چاہے وہ دس روپے ہے اگر انہیں پنتالیس روپے کا ٹوٹل شیئر منتقل نہیں کرنا تو کم از کم وہ اتنا شیئر منتقل کریں گے تاکہ ان کا کچھ برڈن کم ہو لیکن شباز شریف صاحب نے آج پھر اس بات کا اعلان کر دیا کہ جناب میں کسی بھی قسم کا کوئی بوجھ منتقل نہیں کروں گا یعنی وہ اس فیصلے کی جو پرائیس ہے وہ دوسرے طریقے سے تو یعنی نیشنل ایکس چیکر پر بوجھ بڑھا کر تو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن پولٹیکلی قیمت ادا کرنے پر تیار نہیں ہے اور یہی وہ بات ہے جو لندن اجلاس میں ہوئی اب یہ ہوگا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک رابطے کی کوشش کی جائے گی آئی ایم ایف کو جا کے اس بات سے اگاہ کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جناب ہمارے ملک کے اندر اس وقت پلٹیکل انریسٹ ہے اور یہ پلٹیکل انریسٹ کی وجہ فلان شخصیت ہے یہ وہ شخصیت ہے جس نے آپ کے ساتھ جو ڈیٹا شیئر کیا تھا وہ تمام کا تمام ڈیٹا فالس انفرمیشن پر مبنی تھا حقیقی معاشی صورتحال یہ نہیں ہے حقیقی معاشی صورتحال یہ ہے جو مفتہ اسماعیل صاحب نے وزارت خزانہ سے حاصل کی ہے اور جس کو لے کے وہ اٹھارہ مئی کو دوہا جائیں گے جہاں پر وہ آئی ایم ایف کے جائزہ مشن کے ساتھ ملاقات کریں گے اب وہاں پر جا کر یہ ساری صورتحال سے ان کو اگاہ کیا جائے گا دوسری جانے بلاول بھٹو صاحب بھی سترہ مئی کو جا رہے ہیں امریکہ اور امریکہ میں ان کی امپورٹنٹ ملاقاتیں بھی ہونے جا رہی ہیں اور یہ تمام ملاقاتیں پاکستان میں انٹی امریکن کیمپین کے تناظر میں ہوں گی اس بات کو آپ یاد رکھیں یہ ممکن نہیں ہے کہ ان ملاقاتوں میں عمران خان صاحب کی طرف سے جو بائیڈن انتظامیہ پر کی جانے والی تنقید کی اوپر کوئی بات نہیں ہوگی ایسا ممکن نہیں ہے اور یقینی طور پر اس موقع پر پاکستان کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی موقع اختیار کیا جائے گا بلاول صاحب نے تو واضح طور پر اس بات کا اظہار کر دیا کہ میری خارجہ پولیسی کی بنیاد ہے وہ ایڈ نہیں ہے ٹریڈ ہے امداد نہیں ہے تجارت ہے ہم صرف اس پر فوکس کریں گے اور بائی لیٹرل تعلقات کو اکنامک ٹائس کے ذریعے جو ہے اس میں اضافے کی کوشش کریں گے اس میں بیتری کی کوشش کریں گے اگر امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تجارتی روابط میں اضافہ ہوتا ہے دو طرفہ ٹریڈ میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر ہم دونوں کے جو مفادات ہیں وہ مل جائیں گے اور اس کے نتیجے میں ہمیں کسی نے کسی قسم کی کوئی ریایت ہوگی اور یہ ریایت فوری طور پر ہونا ممکن نہیں ہے آئی ایم ایف کا جائزہ اجلاس اگرچہ چار دن چلے گا بلاول صاحب کا دورہ دو دن کا ہے اور اس کے نتیجے میں اگر کسی بھی قسم کی آئیس میلٹنگ ہوتی ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے دورے سے بھی کچھ آئیس میلٹنگ اگر ہوئی ہے اور بلاول صاحب کے دورے میں بھی اگر کوئی آئیس میلٹنگ ہوتی ہے تو پھر اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی ریلیف یا بجٹ سپورٹ مل جائے کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا بجٹ سپورٹ نہیں ملے گی ایک ارب ڈالر پاکستان کے اکاؤنٹ میں نہیں آئیں گے تو پاکستان کا بجٹ بننا ہی ناممکن ہو جائے گا اور ایسی صورتحال میں جو سیاسی انریسٹ ہے عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ہے یا اس لانگ مارچ کے نتیجے میں ہونے والا کسی بھی قسم کا انریسٹ ہے جو ہے فساد ہے دنگے ہے تو یہ وہ صورتحال ہوگی جو ہمیں اس جگہ پر لے کے جا سکتی ہے جہاں پر آگے بہت بڑی گیری کھائی ہے اور اس کی مثال ہمارے سامنے سری لنکا اس وقت موجود ہے اللہ نہ کرے کہ ہم اس صورتحال میں ہوں اس وقت میں کل پرسوں سے مسلسل آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت وہ ٹائم ہے جہاں پر ہمیں تمام تر سیاسی گروہی اختلافات کو سائیڈ پر رکھ کر اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم واقعتاً پاکستان کو اس خائی میں گرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اگر نہیں دیکھنا چاہتے تو پھر ہمیں بیٹھ کر ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہوگی اور اس لانگ ٹرم پلاننگ کی جو ذمہ داری ہے وہ تمام پلٹیکل فورسز کو ایکولی برداشت کرنی ہوگی سب کو اس کی پلٹیکل پرائس ادا کرنی ہوگی کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر یقینی طور پر حالات قابو میں نہیں رہیں گے اور اگر حالات قابو میں نہیں رہیں گے تو پھر کوئی بھی آج اگر نواز شریف صاحب یا شباز شریف صاحب حکومت کرنے سے ہاتھ کھڑے کر سکتے ہیں تو کل عمران خان صاحب کو بھی ہاتھ کھڑے کرنے پڑیں گے اس صورتحال میں نہ ملک چلائے جا سکتے ہیں اور نہ ہی ملک کو ترقی دی جا سکتی ہے آج اگر عمران خان صاحب سڑکوں پر ہے تو کل مریم نواز یا بلاول صاحب بھی آ سکتے ہیں ایسی صورتحال کے اندر جو سیاسی ترقی یا معاشی ترقی کا جو سفر ہے وہ ہمیشہ خرابی ہوگا موتلی ہو سکتا ہے سٹاک ایکشینج پر بھی اثرات ہوں گے ہر جگہ پر اس کے اثرات ہوں گے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ نواز شریف صاحب کی شریف سے بھیجے جانے والے پیغام یا فیصلے کو تسلیم کرتی ہے آگے بڑھتی ہے ساتھ دیتی ہے یا ان کو کہتی ہے کہ آپ اپنی لڑائی خود لڑیں اور اگر یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی لڑائی خود لڑیں تو اگلے ایک ہفتے کے اندر اندر الیکشنز کا اعلان ہو سکتا ہے اپنی رائے کا ضرور اظہار کی جائے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ